ایک مسئلہ کافی چرچے میں ہے حضرات اہلِ بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا یا پڑھنا کیسا؟ جی بہت اہم سوال ہے حضرات اہلِ بیت جیسے حضرت امام حسین حضرت امام حسن حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام کے ساتھ لوگ علیہ السلام کہتے یا لکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلکل یہ محبت کا تقاضہ ہے کہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منع ہے تو اب یہ اختلاف ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو منع کرے تو وہ ناصبی ہے یا جو منع کرے وہ اہلِ بیت کا دشمن ہے یا جو منع کرے وہ دنگ نظر ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے فقہی مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے جب فقہی مسئلہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسئلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس مسئلک کے مفتی سے ہم سوال کریں گے استفتہ کریں گے اس مسئلے میں ہنفی حضرات ہنفی مفتیان کی طرف رجوع کریں گے شافی حضرات شافی مفتیان کی طرف رجوع کریں گے اور مفتیان کرام بھی جو اپنے مذہب کی افتا کی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جواب دیں گے مثال کے طور پر حنفی مفتی عالمگیری کو دیکھے گا فتاوہ شامی کو دیکھے گا بحر رائق کو دیکھے گا ہدایہ کو دیکھے گا وغیرہ شافی مفتی تو امام ابن حجر مکی کی توفت المحتاج کو دیکھے گا یا امام شمس الدین محمد رملی کی نہایت المحتاج کو دیکھے گا یا فتو المعین کو دیکھے گا اس طرح کی فتوے کی کتابوں کو دیکھے گا تو ان ساری کتابوں میں یہ مسئلہ سرات کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو حضرات حنفی ہیں تو وہ فتاوہ شامی میں تفصیل سے اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا یا لکھنا یا علیہ السلام کہنا یا لکھنا یہ منع ہے اور شرح اشباہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے یعنی یہ مقروع تحریمی ہے اور اسی پر اعتماد کیا ہے علامہ شامی نے اور جو آج کے اکابر اور مفتیان حنفیہ ہیں وہ علامہ شامی کے اس قول پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فتوہ دیتے ہیں جیسا کہ حضور تعدیش شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ہمارے مذہب شافی میں حضرت سیدنا امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تعلق سے تین اقوال ہیں ہمارے اصحاب شافیہ کے نمبر ایک مقروع تحریمی نمبر دو مقروع تنزیحی نمبر تین خلاف اولا یعنی جنہوں نے جائز کہا ان کے نزدیک بھی کم سے کم خلاف اولا ضرور ہے چونکہ اس میں اختلاف ہے پھر فرماتے ہیں محتمد یہ ہے کہ یہ مقروع تنزیحی ہے غیر نبی کے آگے درود پڑھنا مقروع تنزیحی ہے پھر امام الحرمین کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ سلام پڑھنا بھی درود پڑھنے ہی کی طرح ہے یعنی جس طرح غیر نبی کے لئے مستقل طور پر درود پڑھنا مقروع ہے سلام پڑھنا بھی مقروع ہے تو علیہ السلام کہنا مقروع ہے اور اسی پر علامہ شامی نے بھی اعتماد کیا فتاوہ شامی میں علامہ شامی نے بھی یہی امام الحرمین کا حوالہ دیا علامہ لقانی کے حوالے سے اور اسی طریقے سے امام نبی نے بھی امام الحرمین کا حوالہ دیا اور اس پر بات کے علماء شافیہ اور حنفیہ نے اعتماد کیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو علماء کے اخوالیں ہم نہیں مانیں گے تو اگر وہ سنی ہیں غیر مقلد نہیں ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اسی ایک مسئلے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو پھر تو سارے مسائل میں یہی معاملہ ہے چاہے وہ وضوع کی سنتوں اور مستحبات سے متعلق ہو یا نماز کے مفسدات اور مستحبات اور سنتوں سے متعلق ہو یا فرائض سے متعلق ہو سب میں تو تم یہ نہیں کہتے بلکہ تم حنفی مذہب معلوم کر کے عمل کرتے ہو شافی ہو تو شافی مذہب معلوم کر کے عمل کرتے ہو اسی ایک مسئلے میں تم اس طرح کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہم علماء کی بات نہیں مانیں گے اور رہا سوال یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا اہلِ بیعت میں سے کسی کے آگے لہٰذا ہم بھی لکھیں گے تو حضرت امام بخاری کا مسئلہ کیا تھا پہلے یہ معلوم کرو حنفی تو نہیں تھے وہ ایک کول کے مطابق ہنبلی تھے ایک کول کے مطابق وہ شافی تھے اور ایک کول کے مطابق وہ مجتعید تھے تو چلو ان کو مان لو کہ وہ شافی تھے میں شافیوں سے عرض کر رہا ہوں مان لو وہ شافی تھے پھر بھی ان کے بہت سارے اقوال اور ان کے بہت ساری باتیں امام شافی کے مذہب کے خلاف ہیں دیکھئے بخاری شریف میں ترجمت الباب آپ دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا اور بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے فتوے کی کتاب نہیں ہے اصول افتاہ الگ ہیں اور حدیث کی کتاب اور محدث کا اپنی حدیث کہ یہ باب کو باننا اور اپنے مسلک کو بیان کرنا یہ الگ ہے بخاری شریف کوئی فتوے کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہے تو اسی پر آنک بند کر کے اعتماد کر کے فتوہ دیا جائے نہیں بلکہ مذہب کی جو محتمت فتوے کی کتابیں ہیں ان میں دیکھا جائے گا کیا ہے تو اگر کسی عالم نے کسی اہلِ بیعت میں سے کسی کے آگے علیہ السلام لکھا تو ہو سکتا ہے اس کے نسدیک جائز ہو کیونکہ ہم نے بتایا ایک قول جواز کا بھی ہے جائز بمانا خلاف اولا ایک قول وہ بھی ہے لیکن محتمت قول کیا ہے فقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ایک عالم کہتا ہے یہ جائز ہے ایک کہتا ہے ناجائز ہے ایک کہتا ہے مقروح تنظیحی ہے ایک کہتا ہے مقروح تحریمی ہے تو اس اختلاف میں راجعہ اور محتمت قول کیا ہے فتوہ کس پر دیا جائے گا یہ مذہب کے اصول و قوائد افتا کا جو ماہر مفتی ہے وہی بتا سکتا ہے اور ماہر مفتیان کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ چیز منع ہے غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا ایک تو صحابہ تابعین میں اس کا کہیں رواج نہیں تھا وہ نہیں کہا کرتے تھے یہ بعد میں قاضی آیاز مالکی نے کہا کہ رافضیوں نے اہلِ بیعت اہمہ اہلِ بیعت کے لیے علیہ السلام کہنا شروع کیا چونکہ وہ ان کا یقیدہ تھا کہ جس طرح انبیاء کرام معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں اسی طریقے سے اہمہ اہلِ بیعت بھی معصوم ہیں اور حالانکہ یہ بدعقیدگی ہے اہلِ سنت کے اور اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے ہمارے نزدیک صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہی معصوم ہیں تو انہوں نے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے کہا کہ چونکہ فرشتوں اور انبیاء کرام کے آگے علیہ السلام لکھا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم ان اہمہ اہلِ بیعت کے بھی آگے علیہ السلام لکھیں تو وہ لکھنے لگے مگر اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے بہت سارے سنیوں نے اس کو لے لیا اور اس کو جائز قرار دے دیا تو جن علماء نے جائز قرار دیا تھا ماضی میں انہوں نے اپنے موقف کے مطابق اپنی کتابوں میں بعض جگہ لکھا بھی لیکن ان کا وہ قول موتمت نہیں ہے موتمت قول کراہت کا ہے ہنفی مذہب میں کراہت تحریمی شافی مذہب میں کراہت تنظیحی امام ابن حجر مکی کی توفت المہتاج دیکھی ہے یا امام شمس الدین محمد رملی کی نہایت المہتاج دیکھی ہے یا مغنی المہتاج دیکھی ہے یا علام النووی کی الازکار دیکھی ہے یا شرح مسلم دیکھی ہے یا المجموع دیکھی ہے روضہ دیکھی ہے مذہب شافی کی جتنی بھی قابل ذکر محتمد اور فتوے کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہی ملے گا کہ غیر نبی کے آگ پر مستقلا درود پڑھنا غیر نبی اور غیر فرشتہ پر مستقلا درود پڑھنا مکروح ہے اور سلام بھی اسی حکم میں ہے لہٰذا علی علیہ السلام کہنا یہ مکروح ہے یہی بات اللہ مشامی نے لکھی اور بعد کے علماء نے اسی کو لیا سرکار علیہ حضرت امام اہل سنت وغیرہ نے تو ایک ہنفی کو ہنفی علماء کی پیروی میں اسی پر عمل کرتے ہوئے غیر نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے یا کہنے سے یہ بچنا ہے کیونکہ ہنفی مذہب میں تو گناہ ہے شافعی مذہب میں مکروح تنزیح ہی ہے اس سے بچنا ہے بلکہ کہنا ہے رضی اللہ عنہ اور جو لوگ پھر بھی اسرار کرتے ہیں نہیں نہیں ہم کہیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کہیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام کہیں گے حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کہیں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں حضرت امام حسن حسین حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے زیادہ مستحق ہے پھر تمہارے کہنے کے مطابق پھر تو زیادہ مستحق ہوئے کہ ان کے آگے علیہ السلام کہا جائے لیکن تم لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے آگے علیہ السلام نہیں لگاتے نہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے آگے لگاتے ہیں نہ حضرت سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کے آگے علیہ السلام لگانے کے لئے تمہارا دل کہتا ہے تم نہیں کہہ پاتے تمہارا نفس نہیں کہنے دیتا اس کا مطلب کچھ تو ہے تمہارا معاملہ اگر ادھر جائز ہے تو ادھر بھی جائز ہے اگر ادھر منع ہے تو ادھر بھی منع ہے تو حاصل کلام یہ کہ یہ رافضیوں کا نکالا ہوا طریقہ ہے کہ وہ امام حسن امام حسین حضرت علی وغیرہ کے آگے علیہ السلام کہا کرتے تھے معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے ان پر سلام ہو لیکن مستقل درود اور سلام اس کے حق دار صرف انبیاء اور فرشتے ہیں جو معصومین ہیں غیر معصومین مستقل ان پر درود یا سلام بھیجا جائے اس کے حق دار نہیں ہاں انبیاء اکرام کے طبعیت میں اور ان کے زمن میں ان پر بھیجا جائے یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ مذہب شافی کی کتابوں میں بھی ہے درر مختار میں بھی ہے وَلَا يُسَلَّ عَلَى غَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ إِلَّا بِطَرِقِ تَبْعِ کہ غیرِ انبیاء اور غیرِ ملائکہ پر درود نہ پڑھا جائے مگر طریقِ تبعہ کے طور پر یعنی یہ کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَغُرِيَاتِهِ وَعَلَمَائِ مِلَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ وَأُمَّتِهِ اس طریقے سے کہا جائے یعنی اصل مستقل نبی پر درود پڑھا جائے پھر اس کے ان کے زمن میں ان کی آل پر پڑھا جائے یہ طریقہ ہے مذہب شافی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اب کچھ باتوں میں مانا تو صحیح ہوتا ہے لیکن وہ خاص ہوتا ہے کسی اور کے لئے تو پھر اس کا استعمال اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ عزوجلہ اللہ کے ساتھ خاص ہے حالانکہ مانا کے اعتبار سے اس کا اطلاق حضور علیہ السلام پر بھی کیا جا سکتا ہے مانا کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ حضور علیہ السلام عزیز بھی ہیں جلیل بھی ہیں تو محمد عزوجلہ کہنا مانا کے اعتبار سے درست ہے مگر شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ عز و جللہ اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا اسی طرح مستقل طور پہ درود یا سلام بھیجنا معصوموں کے ساتھ خاص ہو گیا لہذا غیر معصومین کے لیے چاہے وہ اہلِ بیت ہوں یا صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں ان کے لیے جو ہے مستقل طور پہ درود یا سلام یہ منع ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس کی ابتداء تو رافظیوں نے کی صحابہ تابعین کے زمانے میں تھا نہیں تو اسی پر فتوہ ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ